موسیقی ہم سب مرد خواہ نمازی ہیں لیکن ہماری خواتین آپس میں زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں شیطان لڑاتا ہے اس کے لئے حل یہی ہے کہ آخری صورتیں جو ہے نا وہ پڑھ کے دم کیا کرو پڑھ کے پانی پر دم کر دیا کرو تاکہ سب اسی پانی کو پیتے رہیں اگر مجھے نوکری بکے میں ملے تو عمرہ نہ کرنے سے دم دینا ہے کیونکہ حکومت کی پابند نہیں پھر آپ نوکری کے لیے آئیں گے عمرہ کے لیے نہیں آئیں گے کہتا ہے کہ سوشل میٹیا پر حضور پ آگی چپل مبارک کی ویڈیو دکھاتے ہیں اللہ عالم میرے نزدیک تقریباً یہ سب غلط ہے کہ آپ کے جوتے مبارک ہیں نہ مکہ میں ہیں نہ مدینے میں ہیں آپ کے پاس سوشل میٹیا میں پہنچے ہوئے ہیں کوئی مرد بغیر کسی عذر کے گھر میں نواز پڑھ سکتا ہے فرض اتر جائے گا لیکن گناہگار ہے کیونکہ لا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مسجد کے ہمسائے کی نواز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی اگر بہت سارے مرد اور عورتیں اور بچوں کے جنادے ہوں کوئی دعا سب کے لیے ہے لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسا سب کے لیے کوئی دعا کافی ہے جہاز میں بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں بھی جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو نہیں پڑھ سکتے ہیں نیچے جا کے قضا کرو اشارے کیسے بات کے باقیدہ جہاز میں جگہ ہوتی ہے سعودی جہاز میں تو ماشاءاللہ مسجد بنی ہوئی ہے اچھا باقی جہاز والوں کو بھی ریکویسٹ کرو تو وہ ان کا جو درمیان میں کچھن ہوتا ہے یا مرجنسی ڈور ہوتا ہے وہاں جگہ ہوتی ہی جہاز دے لیتے ہیں نماز میں اگر امام سجدہ والی صورت پڑھے سجدہ کا پتہ نہیں چلا لوگ سجدہ نہ کر سکے سجدہ چھوٹنے کی وجہ اگر انہوں نے قرآن سننا اور سجدہ نہیں کیا پھر نماز نہیں ہو میں عمرے کا بزنس کرتا ہوں ہندوستان کا باشندہ ہوں میکاس ارام بادا جدہ میں ارام کھولا تھا ایک گھنٹے کے لیے سرے ہوئے کپڑے پہنے پھر ارام پہن لیا آپ پر دم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دس بیس ریال خیرات کر دو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ سنتیں پڑھ رہا تھا ایک اور آدمی آیا وہ ساتھ کھڑا ہو گیا حملی مسئلہ میں جائز ہے اس کو کہتے ہیں کہ صلاة المفتر لخلف المتنفل کہ آگے نفل پڑھ رہا ہے وہ فرد پڑھ رہا ہے لیکن ہنفی مسئلہ میں جائے نہیں وہ کہتے ہیں امام کبھی ہونا چاہیے مبتری سے کسی اگر نے آلیم آنے کہا تھا کہ مسجد عائشہ اور جیرانہ سے عمرہ کرو تک گناہ ہوتا ہے وہ عالمہ نہیں ہوگی اللہ اس کو ہی دائے جیرانہ سے خود حضورت نے عمرہ فرمایا ہے اور مسجد عائشہ سے بھی بھی عائشہ نے عمرہ کیا عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا عبداللہ ابن عمرہ نے عمرہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں قربانی کے گوشت کے سلسلے میں یہ رسم ہے کہ گائے کے ساتھ حصوں میں فقراء کا حصہ نکال کے باقی سب جمع کر کے پھر تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات عورتوں کا نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے لیکن حرم میں آنا چاہیں تو آپ منع نہیں کر سکتے اللہ کی مندیوں کو حرم سے روکا نہ کرو بارہ ایک خاتم اردو میں درست دے نہیں دی وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی میری آج جنہ میں یہ روزہ حسول کے پاس آپ سمجھیں کہ ہمارے سلام دلوست سن رہے ہیں تو یہ غلط ہے بلکل اس نے غلط کہا ہے آپ کو جو یہاں کے سب سے بڑے مفتی آدم تھے اللہ ان کی قبر پہ کرون و رحمتیں کرے شیخ عبدالعزیز بن باعت رحمت اللہ علیہ انہیں اپنی حج کی کتاب میں باقیدہ وہ حدیث لیکھی ہے ابود آہو سے کہ جس آدمی نے آ کر میری مزار مبارک پہ سلام پڑھے رد اللہ علیہ روحی و ردہ علیہ السلام میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اب اس عورت کی تقریر مانیں یا مفتی کی بات مانیں زمزم کے پانی سے استنجابی حصل بھی ہو سکتا ہے استنجابی ہو سکتا ہے لیکن جب دوسرا پانی ملے تو اس کو بے عدوی نہیں کرنی چاہیے غصر زمزم سے نہا سکتے ہیں اگر اولاد بے قصور ہیں مال بدگمانی کے وجہ سے والدہ ہیں ان کو بددعا دیتے ہیں اللہ تو جانتے ہیں وہ بددعا قبول نہیں ہوگی انشاءاللہ میری طبیعت خراب ہے جب سے شادی ہوئی ہے گھر میں پریشانی ہے جھگڑے ہیں حالانکہ تلاوت بھی کرتی ہوں اس میں بھی رہتی ہوں گھر میں زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں یہ تم زیادہ نیکی کرتی ہونا اسی لیے جھگڑے ہیں تم تو بن گئی نا مولوانی تو خامن بیچارہ کیا کرے وہ ایک آدمی گیا نا جی تو رشتے کے لیے تو اس نے کہا جی ہماری بچی جو ہے نا جی وہ بڑی عالمہ بڑی فاضلہ اس نے کہا حضرت بہن مدرسے میں مسجد میں امام نہیں بنانا مجھے بی بی چاہیے تم بھی بیوی بن کے رہو زیادہ زیادہ تحجی دینا پڑھو نفل پڑھنے کی کوئی ذریعہ ہمیں کب سے کب سے گار شگار کر کے اپنے خوان کو خوش رکھو کوئی جگڑا نہیں ہوگا